اب فکرکس کورونا سنکرمن کی جس کا نیا ویریانٹ او مائکرون ہر دن کسی نہ کسی نیا ملک کو اپنی جا پیٹ میں لیتا جا رہا ہے او مائکرون کے شکاروں کی لسٹ اب فرانس اور جاپان میں اس میں شامل ہو چکے ہیں کیونکہ آج ان دونوں دیشوں میں بھی کورونا کے اس نئے ویریانٹ سے سنکرمنٹ لوگوں کے ملنے کی پشتی ہو گئی فرانس میں جو پہلا معاملہ ملا وہ 53 سال کا ایک ویکتی ہے جو ساؤت آفریقا سے لوٹا تھا تو جاپان میں نامیبیا سے لوٹا 30 سال کا ایک شخص سنکرمنٹ ملا ہے او مائکرون ویریانٹ بہت تیزی سے دنیا کو اپنی چپیٹ میں لیتا جا رہا ہے صرف ایک ہفتے کے بیتر 19 دیشوں میں پیر پسار چکا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے دیش ہیں جس طرح کورونا کا یہ نیا ویریانٹ اپنے پاؤں پسار رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے بھارت میں بھی خطرے کی گھنٹی بن چکی ہے او مائکرون ویریانٹ بھارت میں بھی انٹری کر سکتا ہے اس کی فکر بڑھ گئی ہے اس کے مدن نظر راج کے اندری اسواس سچم نے راجوں کے ساتھ سمیقشہ بیٹھک کی ٹیسٹ، ٹریس اور ٹریٹمنٹ پر پھر سے فوکس کرنے کے لیے کا ادھر کل لوگ سما میں بھی کورونا کے حالات اور مینجمنٹ پر لے کر چرچہ ہوگی اس میں او مائکرون ویریانٹ سے پیدا ہوئے حالات پر بات ہوگی اس بیچ آج راج سوا میں کیندری اسواس منتری منسک مانڈبیاں نے کہا کہ او مائکرون کو لے کر ایک راہت برا بیان دیا ہے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ابھی تک او مائکرون ویریانٹ کا کوئی کیس بھارت میں نہیں ملا دنیا میں جس طرح سے اس وائرس کے سندرپ میں ہمیں سوچنا ملے اس کو دیکھتے ہوئے ایک ایڈوائزری بھی ڈگلیر کی گئے پورٹ پر ہم نے بھی دیکھ ریک رکھنا شروع کر دیا ہے کوئی بھی ایسے سندگد کیس ہے تو اس کو تورنت ہی چیک کر کے اس کو جینومنگ سیکونسیز بھی کرا رہے ہیں لیکن آج کے دن میں او میکرون ویریانٹ کے سندرپ میں دیش میں کوئی کیس ریپورٹ نہیں ہوا ہے اور دیش میں یہ ویریانٹ نہ آئے اس لیے ہر سومبہ پریکوشن لیا جا رہا ہے ویسے جب ڈیلٹا ویریانٹ آئے تھا اس کے کافی سمیں کے بعد پتہ لگا تھا کہ یہ ڈیلٹا ہے تو اتنی جلدی کنکلوزیشن پر آنا کسی کلے بھی ابھی بہت مشکل ہوگا ہے سابدھانی برتنا بہت ضروری ہے کیونکہ بھلے ہی ابھی تک دیش میں او میکرون ویریانٹ کی موجودگی کی پشتی نہیں ہوئی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خطرہ نہیں خطرہ ہے کیونکہ بھلے ہی سکتی بڑھا دی گئی ہو لیکن ویدیشوں سے لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے ذرا سی چونک نئے ویریانٹ کو وار کرنے کا موقع دے سکتے ہیں او میکرون یہ نام ہے کلر کورونا کے اس نئے روپ کا جو ہر دن دنیا کے کسی نہ کسی ملک کو اپنی چپیٹ ملے رہا ہے اور ہر دن بھارت میں بھی آشنکائیں پڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ دیش میں آلاغ-آلاغ حصو سے فکر بڑھانے والی خبریں آ رہی ہیں چندیگڑ میں ساؤتھ افریقہ سے لوٹا ایک ویکتی کورونا پوزٹیو پایا گیا ہے اس کے ساتھ پتنی اور میٹ کے ریپورٹ بھی پوزٹیو نکلے یہ لوگ او میکرون ویریانٹ سے سنکرمیت تھا یا نہیں اس کے پشتی کے لیے سیمپل جینوم سیکوینسی کے لیے دلی بھیجے گئے ہیں اُدھر مطرہ میں بھی ایک کے بعد ایک ویدیشی سنکرمیت پائے جانے سے ٹینشن بڑھ گئی ہے مطرہ میں بیتے چوبیس گھنٹے میں چار اور ویدیشی مہلائیں کورونا پوزٹیو ملی ہیں اور بیتے ایک ہفتے میں کوویڈ پوزٹیو ملنے والی ویدیشی مہلاؤں کی سنکھیا بڑھ کر آٹھ ہو گئی ہے ان سب کے سیمپل جینوم سیکوینسی کے لیے بھیج دیئے گئے ہیں اومیکرون ویرینٹ کو لے کر فکر مومبائی سے بھی ایک خبر سے بڑھ گئی ہے افریقی دیشیوں سے پچھلے پندرہ دنوں میں کم سے کم ایک ہزار یاتری مومبائی آئے ہیں چونتہ والی بات یہ ہے کہ افریقی دیشیوں سے آئے ان ہزار لوگوں کا پورا ڈیٹا ائرپورٹ آثارٹیک کی اوڑ سے بی ایم سی کو نہیں دیا گیا ہے صرف چار سو چھانسٹھ لوگوں کے جانکاری دی گئی ہے اور ان میں سے صرف سو لوگوں کا ہی کوویٹ ٹیسٹ ہو پایا ہے اومیکرون ویرینٹ کے دہشت کے بیچ یہ چوک بہت بھاری پڑ سکتی ہے کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے بڑھتے خطروں کے بیچ آج کندریے سواس سچیو راجیش بھوشن نے سب ہی راجیوں کے نمائندوں کے ساتھ آج ایک بیٹھک کی اس بیٹھک میں اس بات پر جوڑ دیا گیا کہ جو پرانا فارمولا تھا ٹریک، ٹریس اور ٹریٹمنٹ اس کو پھر سے لاغو کیا جائے سب سے بڑی بات یہ بتائی گئی کہ جو بھی انٹرنیشنل پیسنجرز آئے ہیں ان پیسنجرز پر خاص نظر رکھنی کی ضرورت ہے پچھلے چودہ دنوں میں ویدیش سیاہ یاتریوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے کیونکہ سنکرمنٹ کے لکشور نظر آنے کا وقت مطلب انکیوبیشن پیریڈ دو سے چودہ دن کا ہوتا ہے اس لئے ضروری نہیں کہ کسی ویکتی میں یاترہ کے طوران ہی ٹیسٹ میں سنکرمنٹ کا پتا چل جائے ویدیش سے آنے والے سب ہی لوگوں کے لیے نئی گائیڈلائنز جاری کے گئی ہیں جس کے تحت اب انہیں چودہ دن کی ٹیوہ ہسٹری اور نیگٹیو آر ٹی پی سے ریپورٹ دینی ہوگی جوکھیم والے دیشوں سے آنے والے پیسنجرز کے لیے ہر ریپورٹ پر الگ ایریہ بنایا جائے گا جہاں ان کا آر ٹی پی سیاہ ٹیسٹ ہوگا اور ریزلٹ کے لیے انسار کریں گے راجے سرکاروں کو اس بات کی خاص ہدایت دی گئی ہے کہ ایسے جوکھیم والے دیش سے آنے والوں کے لیے سات دن کے کارنٹین کا سکتی سے پالن کیا جائے سبھی راجے سرکاروں کے اس بات کی سخت ہدایت دی گئی ہے کہ جن جن راجیوں میں انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اور وہاں پر جو بھی انٹرنیشنل پیسنجر آ رہے ہیں ان پر زیادہ سا زیادہ نگرانی رکھی جائے ویدیش سے آنے والے لوگوں کے آر ٹی پی سیاہ ٹیسٹ میں پوزیٹیو پائے جائنے کے بعد ان کے سیمپل جل سے جل جی نوم سیکوینزیں کے لیے بھیجنے پر بھی زور دیا جا رہا ہے تاکہ وقت رہتے پتہ لگایا جا سکے کہ سنکرمن کے وجہ او میکرون ویریانٹ تو نہیں پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر دیش بنتا ہے اپنے ناغرکوں سے ایسے ناغرک جو ادھیکار کے ساتھ کرتویے پر بھی دھیان دے جو سچائی کا آدھر کرے لیکن اسطح سے لڑنا بھی سیکھیں جو صرف جانکار نہ بنے بلکی جاگرک بھی رہیں اس کام میں ٹی وی نائن ڈیجیٹل ہے آپ کا مددکار لگاتار تاکہ آپ بھیڑ کا حصہ نہ بنے بلکی راہ دکھائیں بھیڑ کو دیکھتے رہیے ٹی وی نائن ڈیجیٹل